آپ مرے لیے قاتل دیجئے گا آپ کو کہہ رہ Pepsi ہائت ہے میری میں آپ کے بھی قاتل دیجئے گا مرے بعد کس کو ستا او مرے بعد کس کو ستا او بس یہ ضرور کہ ای گھا دیجئے گا مجھے سکون دل جائے گا کہ میرے بعد کس کو ستا او اللہ تعالی 1992 جب میں راؤں گے نہیں تو پھر کس کو ستا او ابought صدان ہو جتنا صدان ہے اللہ تعالیٰ کی بلندیوں سے تنہائی کی عذیتوں تک کا سفر عامر لیاقت حسین کے اچانک انتقال کی خبر جس نے بھی سنی اسے یقین ہی نہیں آیا کہ زندگی اور تنازات سے بھرپور شخص ایک دم دنیا کے سٹیج سے اچانک کیسے غائب ہو گیا کراچی کے آغا خان اسپتال نے جمعیرات کو معروف ٹی بی اینکر اور پاکستان تحریک انصاف کے میں نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت کی تصدیق کی تاہم موت کی وجوہات تحال سامنے نہیں آ سکی سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان کے روشن خیال اسلام کے تصور کے مطابق عامر لیاقت پاکستان میں نیجی ٹی وی چینل پر ایک کلین شیو اسلامی سکالر بن کر نمودار ہوئے ان کا پروگرام عالم آن لائن دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شہرت کی بلندیوں تک لے گیا اور وہ پاکستان میں ٹی وی کے مشہور ترین چہروں میں سے ایک بن گئے ان کا نام تین بار پانچ سو مشہور اسلامی شخصیات کی فیرست میں آیا دوہزار دو کے عام انتخابات میں وہ ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر رکنے اسمبلی منتخب ہوئے اور جنرل پرویز مشرف کی حمایت سے انہیں کابینہ میں وزارت مذہبی امور کا کلمدان بھی مل گیا اس کے باوجود انہوں نے ٹی وی پر مذہبی پروگرام جاری رکھا جس میں ملک کے ممتاز علماء کرام سے اسلام اور زندگی کے حوالے سے موضوعات پر بات چیت کی جاتی تھی ٹی وی میں آنے سے قبل کراچی میں عامل لیاقت کی وجہ شہرت تقریری مقابلوں میں کامیابی تھی ان کے مخالفین بھی زبان و بیان پر ان کی گرفت کے معطرف ہیں ملک کے معروف انکر حامد میر نے بتایا کہ عامل لیاقت حسین نے جون جولائی دو آزار دو میں جب صحافتی کیریئر شروع کیا تھا جیو ٹی وی کی ٹریننگ میں وہ دو ماہ تک ساتھ رہے اور اس دوران دونوں کی دوستی ہو گئی ابھی چینل کی نشریات شروع نہیں ہوئی تھی کہ اس دوران ایک دن کراچی میں دھماکہ ہو گیا تو ہم نے فیصلہ کیا ہم اس کو بطور چینل ایسے ہی کور کریں گے جیسے لائیف ٹی وی کرتا ہے عامل لیاقت نے سکرین پر خبر بریک کی اور میں نے انہیں پیپر بھی دیا انہوں نے بتایا کہ جب اگست میں چینل نے ٹیسٹ ٹرانسمیشن شروع کی تو عامل لیاقت پہلے خبریں پڑھنے والوں میں سے تھے حامل میر کے مطابق ان کا عامل لیاقت سے بطور صحافی تعلق مختصر تھا پھر جب وہ ایم اے نے بنے تو وہ تعلق ختم ہو گیا جب وہ بول ٹی وی میں گئے تو میرے خلاف الزامات پر مبنی پروگرام بھی کیا مجھے جب کراچی میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو عامل لیاقت نے ایک کالم حمایت میں بھی لکھا تھا ان کا کہنا تھا کہ جبکہ عامل لیاقت دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں آخری دنوں میں عامل لیاقت تکلیف میں رہے انہوں نے بڑی شہرت کمائی مگر میرے خیال میں انہیں سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا ممبر رحمت العالمین آتھارٹی ڈاکٹر محمد عامر تاسین نے اپنے 23 سالہ پرانے کالج کے زمانے کے دوست ڈاکٹر عامل لیاقت کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزاری تاہم آخری چند برسوں میں شاید حالات ان کے کنٹرول میں نہ رہے اور کچھ ایسی عادات کے ہاتھوں مجبور ہوئے جنہوں نے ان کو بہت نقصان پہنچایا ڈاکٹر تاسین نے بتایا کہ وہ دونوں جب کالج میں تھے تو کراچی کی تقریر کرت اور نات کی ٹیم اسلام آباد میں انٹر بورڈ مقابلے کے لیے آئی جس میں وہ دونوں بھی تھے اس کے بعد دوستی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری رہا تاہم آخری پانچ سالوں سے ان کا رابطہ کم ہو گیا تھا ڈاکٹر تاسین کے مطابق آمیر لیاقت دوستوں کی مدد کرنے والے ایک اچھے انسان تھے وہ جن جن اخبارات اور ٹی وی چینلز میں گئے اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر گئے اور زندگی بھر انہیں سپورٹ کیا وہ دوسروں کو آگے بڑھانے والے اور مدد کرنے والے اچھے انسان تھے ڈاکٹر آمیر کے والد شیخ لیاقت حسین مسلم لیک فنکشنل کے مرکزی رہنما تھے اور ان کی والدہ محمودہ سلطانہ جنرل زیاء الحق کی مجلی سے شورا کی رکن تھی تاہم ان کے دوست کے مطابق آمیر لیاقت نے ماباب سے سوائے تعلیم کے کچھ نہیں لیا بلکہ اپنی شورت دولت اور ترقی اپنی محنت اور تخلیقی صلاحیت سے حاصل کی ڈاکٹر تاسین کے مطابق انہوں نے میڈیکل کی تعلیم کے لیے ڈاو میڈیکل کالج اور لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جام شوروں میں داخلہ لیا مگر وہ ڈگری مکمل نہ کر سکے تاہم بعد میں کہیں پرائیویٹ بی اے اور ایم اے کی ڈگرییں حاصل کی جن پر تنازات بھی سامنے آئے جب آمیر لیاقت مجھے ملے تو ان کے پاس ایک پرانی موٹر سائیکل تھی اس کے بعد سب کچھ انہوں نے محنت سے بنایا ڈاکٹر تاسین کے مطابق آمیر لیاقت کا سب سے بڑا توفہ ان کی تخلیقی صلاحیت تھی اور وہ بلا کے مقرر تھے ان کے بڑے بھائی امران لیاقت بھی بہت ذہین تھے مگر وہ بھی تنازات کا شکار ہوئے اور ان کی موت بھی اسی طرح اچانک ہوئی آمیر لیاقت کے فن تقریر کے استاد اور جامعہ کراچی کے پروفیسر محمود گزنوی کا کہنا تھا کہ اگر کبھی آمیر لیاقت تقریری مقابلے میں دوسری پوزیشن لیں تو وہ ان کے پاس آتے تھے کہ مجھے بتائیں کہ میری خامی کیا ہے میں انہیں کہا کرتا تھا کہ آپ تقریر کیا کریں مجلس نہ پڑھا کریں آمیر لیاقت کی بربور زندگی میں بہت سارے تنازات سامنے آئے جب وہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور تھے تب بھی ان کی جالی ڈگری کے حوالے سے خبریں سامنے آئی ان سے جب رابطہ کیا گیا تو وہ جھگڑ پڑے تاہم تھوڑی دیر بعد فون کر کے بولے آپ بھائی ہیں میرے خلاف جالی ڈگری کی خبریں تحقیق کے بغیر دی جا رہی ہیں ان کی ایگزیکٹ کی ڈگری پر بھی تنازہ بنا تاہم ان کا دعویٰ رہا کہ ان کی ڈگری اصلی ہے آمیر لیاقت رمضان ٹرانسمیشن کو مقبول ترین بنانے میں پیش پیش تھے ان پر تنقید بھی ہوئی کہ رمضان کے مقدس مہینے میں گیم شوز کے ذریعے لوگوں کو لالچ دلواتے ہیں اور عبادات کے بجائے تفریق کو فروغ دیتے ہیں تاہم ان کی ٹرانسمیشن بہت مقبول اور ٹی وی چینلز کے لیے اتنی منافع بخش ثابت ہوئی کہ دیکھتے دیکھتے سب ٹی وی چینلز پر رواج پڑ گیا وہ ٹی وی پر رمضان کی تاک راتوں کو رکت آمیر دعا بھی کرواتے تھے اگر ایک بار ان کی سٹوڈیو کی ویڈیوز لیک ہوئی تو وہ ایک نئے تنازے میں فس گئے ان ویڈیوز میں وہ علماء اکرام سے فلموں کے حوالے سے کھل کر گفتگو کرتے پائے گئے اس کے بعد ان کے بطور سکالر ایمیج کو خاصا نقصان پہنچا بطور وزیر اور سیاستدان بھی تنازات کا شکار رہے اور ایمکی ایم کا حصہ ہوتے ہوئے پارٹی رہنما علطاف حسین کے حق میں تقاریر کے بعد جب انہوں نے پارٹی چھوڑی تو علطاف حسین کے خلاف ان کی تقاریر بھی اتنی ہی زوردار ہوئی تھی اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے حق اور مخالفت میں ان کی تقاریر موجود ہیں یہی حال ان کی آخری جماعت پی ٹی آئی کا تھا وہ دو آدار اٹھارہ میں عمران خان کے ٹکٹ پر الیکشن دیتے تھے تاہم بعد میں عمران خان کے خلاف سخت زبان بھی استعمال کی جگہ نہیں دے پاتا تھا ان کی دوسری اور تیسری شادی پر بھی تنازات بنے اور ان کی دانیا ملک سے تیسری شادی سوشل میڈیا پر کئی دن تک زیرے بحث رہی بعد میں دانیا ملک نے ان پر الزامات آئیت کرتے ہوئے ان سے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا عامل لیاقت گزشتہ کئی ہفتوں سے اس معاملے پر خاصے رنجیدہ تھے اور کئی انٹرویوز میں کھل کر دک کا اظہار کرتے تھے کہ ان پر بہتان آئیت کیا گیا انہوں نے ملک سے چلے جانے کا بھی اندیا دیا تھا ان کی زندگی پر تفسرہ کرتے ہوئے ایک صحابی کا کہنا تھا کہ پچاس سال کی عمر میں عامل لیاقت نے دنیا کے سارے اتار چڑھاؤ دیکھ لیے اور شورت اور بلندی بھی دیکھ لی اور دکھ اور تنہائی بھی گویا انہوں نے پوری زندگی فاسٹ ٹریک پر گزاری اور وہیں سے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے یقورت تک یقورت دمک ہے لیکن میرے بعد تم کسی کو نہیں سردا سکتے کہ میں سنداز میں نہیں ہو سکتا